اس ویڈیو کی پی ڈی ایف ڈسکریپشن میں مجود ہے آئیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو پی سی پرسنل کیپیوٹر ہے اس میں سافٹویر کے لیے کتنی میموری مجود ہوتی ہے اس میں چھے سو چالیس کے بھی مجود ہوتی ہے اور چھے سو چالیس کے بھی جو ہے یہ زیرو پوائنٹ سکس فور ایم بھی بنتی ہے جو کپیوٹر کی جنریشنز ہیں اس میں سب سے بڑا جو سیز ہے وہ فسٹ جنریشن جو کپیوٹر تھی اس کا سیز سب سے بڑا تھا اور اس کا پیریڈ انیس سو چھالیس سے لے کر انیس سو انسٹھا تھا اور اس میں ویکیم ٹیوب بھی استعمال ہوتی تھی اور جو انسٹالیشن اور سی پی ایو اور اس میں الیکٹرونک بلبز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس ویڈیو کو تمام دیکھیں یہ جو کپیوٹرز ایم سی کیوز ہیں یہ ای ایس ای پنجاب پلیس اور جنیر کلنگ پنجاب پلیس اور کانسٹیبلون کے بھی پیپر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے کیونکہ جو انٹی ایس اور پی پی ایس کے پیپرز ہوتے ہیں ان میں کپیوٹر پورشنز کے مطلقہ سوال پوچھے جاتے ہیں ایس میں جو ہے وہ آتا ہے فلپ فلو جو کیپیوٹر سٹور سنگل بائنری بیٹ ہے اس میں جو لفظ فلپ فلو پر استعمال ہوتے ہیں what does dma stand for dma stand for direct memory access اس میں سب سسٹمز آ جاتے ہیں جو سب سسٹمز ہوتے ہیں وہ جو مین سسٹم سے direct access کرنے کے لیے یہ لفظ dma stand for استعمال کیا جاتا ہے operating system editors and debugs comes under یہ system software میں آتے ہیں system software میں یہ editors اور debugs come under اس میں آتے ہیں اور operating system جو ہوتا ہے اس میں windows آتی ہیں hardware وہ ہوتے ہیں جسے computer کے وہ ایسے جسے ہوتے ہیں جن کو ہاتھ لگا کے چھوہا جا سکے what is the name of the display feature that highlights are of the screen which requires operator attention operator attention کے لیے جو ہم highlights دکھاتے ہیں display کے لیے features ہوتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا اس کا نام بتائے ہیں اسے reserve video کہا جاتا ہے sorry اس میں reverse video تھا reserve video نہیں تھا sorry what is meant by a dedicate computer dedicate computer یہ سوال بھی میں نے پچھلی جو ویڈیو نہیں اس میں یہ آ چکا ہے which is اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ اب بنتا ہے کہ which is assigned one and only one task dedicate computer کے لیے اور which is the largest computer computer سب سے largest computer goals ہے وہ main frame computer جو ہیں وہ largest computer ہے the personal computer industry was started by جو انڈسٹری پرسنل کیپیوٹر کی انڈسٹری ہے وہ ibm ہے اب ibm کس کا مخففہ ہے international business machine corporation is and یہ ایک american multinational company ہے اور اس کا جو headquarter ہے وہ ارمنوک میں ہے جو کہ نیو یارک سیٹی میں ہے نیو یارک سیٹی جو ہے یہ USA کی سب سے بڑی سٹیٹ ہے registers which are partially visible to users and used to hold conditional are known as یہ کیا ہوتے ہیں یہ general purpose register کہا جاتا ہے اور general purpose registers کیا ہوتے ہیں general purpose جو register ہوتے ہیں یہ ایک temporary data ہوتا ہے جو operation کے لیے میکرو پروسیسر میں ہوتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے جو 8086 ہیں یہ 8 general purpose registers ہیں 8086 جو ہوتا ہے یہ 8 general purpose registers ہوتے ہیں an approach that permits the computer to work on several programs instead of one is اسے کیا کہا جاتا ہے کہ permits جو ہوتے ہیں کپیوٹر میں work کرتے ہیں several program کو چلاتے ہیں اسے over flipped processing کہا جاتا ہے اور over flipped processing جو ہوتے ہیں یہ the stimulus the stimulus the stimulus execution of input processing and output functions by a computer system go home similar atoms in computer یہ بیعق وقت میں کام کرتے ہیں اور جو over اور اس کا جو آنسر یہ آنسر ہے یہ آنسر ہے اور لیپٹ پروسیسنگ ہے اور اس کے بعد who suggest stored program concept کس سینسدان نے کہا تھا کہ concept دیا تھا کہ آپ جو ہیں پروگرام کو store کریں جان نیومین نے یہ suggest کیا تھا اور جان نیومین جو ہیں ان کے مطلقہ یہ ہے کہ یہ catholic کی پریسٹ فارم یہ جو ہیں یہ catholic پریسٹ تھے وہیمیا کے اور انہوں نے immigrate کر کے یونیٹر سٹیٹ میں آئے ان 1336 میں where he was organized and later joined اور جنہوں نے انہوں نے اس کے بعد کپیوٹر سے جو ہیں کپیوٹر کی دنیا سے جوائن کیا اور اس کے بعد the central processing unit یعنی کہ cpu consist of cpu کن پر مشتمل ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں control unit بھی آتا ہے arithmetic logic unit بھی آتا ہے اور primary storage بھی اس میں آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے the notable features like keyboards, monitors, GUI were developed in GUI ہے graphical user interface GUI کو کہا جاتا ہے یہ آتی ہے third generation میں third generation میں یہ چیزیں آتی ہیں the notable features like keyboards, monitors, GUI were developed in یہ جو چیزیں ہیں یہ third generation میں develop کی گئی تھی اور جو period ہے third generation کا وہ 1965 سے لے کر 1970 تک ہے the computer of third generation used integrated اس میں integrated یعنی کہ ICS ICS اس میں استعمال کے جاتے تھے transistor جو ہیں وہ second generation میں تھے یہ کپیوٹر یہ بہت reliable کپیوٹر تھا اس کے بعد who is credit with the idea of using punch cards to control patterns in a weaving machine یہ credit کس کو جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ pattern control کی جگہ پہ waving machine استعمال کی جائے جیک ورڈ تھا اور آرمن ہالریت یہ دونوں تھے لیکن زیادہ تار جو credit ہے وہ جیک ورڈ کو جاتا ہے what is an interpreter interpreter کیا چیز ہے an interpreter is the representation of the system being designed جہاں پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ